نظرین حالیہ ان دنوں میں جس انداز میں پاکستان بھارت کے جنگی جنون کے جواب میں بہت ہی عالی حکمت عملی رکھتے ہوئے اور بہت ہی توانہ آواز بن کے اُبھرا ہے ایک شاندار کامیابی پاکستان کو مختلف محاذوں پر حاصل بھی ہو رہی ہے جس انداز میں پاکستان کا جو اقدام ہے وہ عالمی دنیا سراہ رہی ہے عالمی جریدے اس حوالے سے لکھ رہے ہیں بھارت کو گوکیوں کا میڈیا چیخ چیخ کے پاگل ہو رہا ہے اور ایک جنگی جنون ان کے سر پر سوار ہے ان کی حکومت کی طرف سے بھی اسی قسم کا روئیہ اسی قسم کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں لیکن جس انداز میں اوائی سی کی ریزولوشن سامنے آتی ہے پاکستان کی ادم شرکت کے باوجود جیسے وہ بھارت کو صاف صاف الفاظ میں ایک ٹیرورسٹ اسٹیٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج کی بربریت ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا پھر مختلف راہنما جو وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں جہاں پر ائر فورس کے تیارے گرائے جاتے ہیں وہیں پر اس پائلٹ کو رہائی کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے یہ وہ تمام اقدام ہیں جس کی بدولت دنیا کے سامنے یہ تاثر ضرور اُبھرا ہے کہ پاکستان یقینی طور پر پر امن ملک ہے اور امن کو راہ دینے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہا ہے گو کے موڈی سرکار الیکشن جیتنے کی خاطر روز ایک نیا بیان لے کر سامنے آتی ہے ہر قسم کے مس ایڈونچرز جو ہیں وہوں کی طرف سے اختیار کیے جا رہے ہیں انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سیچویشن بڑی قابل ذکر بھی ہے جس انداز میں پاکستان کا رویہ اور روش رہی ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر آج وزیراعظم عمران خان نے کیونکہ ایک نوبل پیس پرائس کی بات چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے چرچے ہو رہے تھے آج وزیراعظم نے ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس نوبل پیس پرائس کے لیے اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتا اور اس کا حقدار وہ شخص ہونا چاہیے جو کہ کشمیر کا مسئلہ ریزولف کرا سکے اور وہ بھی کشمیریوں کی امنگوں کے این مطابق ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم ایک ایسے وفاقی وزیر سے بات کرنے جا رہے ہیں جن کا ذکر انڈین میڈیا پہ بہت رہا اور آج کل بھی ہے ان کے ایک بیان کو بھی مسکوٹ کیا گیا بہت زیادہ چرچے ہوئے ان کا جو ایک انٹرویو تھا انڈین چانل پہ اس کی بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی کچھ لوگوں کو شاید پاکستان میں اور بھارت میں زیادہ بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد صاحب سے سلام علیکم شیخ صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے پروگیام میں جوئنگ کیا سب سے پہلے تو ہی بتا دیجئے کہ ابھی آج اس وقت اگر ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیوں کہ ایک ٹائم پہ پروڈکشن تھی کہ مارچ میں جا کے یہ بھارت کے اوپر جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہوگا اور لگ بھر اسی ٹائم پہ فیبروری کے لاسٹ ویک میں ہم نے دیکھ لیا مسلسل چل بھی رہی ہے چیز یہ معاملہ ٹل گیا ہے جنگ کے خطرات ٹل گئے ہیں یہ ابھی بھی کوئی ٹینشن موجود ہے جب تک مسئلہ کشمیر زندہ ہے اور ہندوستان اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کشمیر کی جدو جہد آزادی اپنے خون سے جو وہ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں یہ جنگ کا خطرہ نہیں ٹل سکتا کیونکہ جو بھی وہاں جدو جہد آزادی کے ایکشن ہوں گے ہندوستان یہ کہہ گا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب کشمیریوں کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے قربانیوں کی اتنی بڑی وہاں داستان ہے کہ انہیں کسی آرنامنٹ کی کسی گائیڈ لائن کی کسی ہائیڈ آؤٹ کی کسی کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں انڈیا نے خود اس مسئلے کو وہاں پوچھا دیا کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر چارہ نہیں ہے جنگ کے اثرات کم ہوئے ہیں بتیس تیتیس چونتیس دن رہ گئے انڈیا میں الیکشن میں اور شنید یہ ہے کہ مودی سرکار کو اس سے نقصان پہنچا ہے اور جو مودی سرکار کا یہ ایشو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ وہ بائیس تیس سیٹیں مزید جیتنا چاہتا تھا مجھے تو ایسے نظر آتا کہ شاید ستر اسی سیٹیں وہ لوز کر جائے اور ہندوستان میں اب مسلمان کا ووٹ بہت فیصلہ کن ہو جائے گا بلکل یہ بدنصیبی ہے کہ مسلمان مہا پاکستان کی صورتحال اور پاکستان کے معاملات کی سزا بھگت رہے آج بھی ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو وہ مقام نہیں ملا جو پاکستان میں اقلیتوں کو ملے ہیں اور یونائٹڈ نیشن نے اس پر ایک بہت گناہ قدر نوٹ لکھا ہے کہ انڈیا میں اقلیتوں کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دے ہے اور جہاں تک پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا تعلق ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں ان سے بڑا سینئر تھا جب وہ گارڈن کالج میں آئے چیف آف آرمی سٹاپ جو کمر جوید باجوا صاحب میں پڑھائی سے فارق ہو کے کالج کی سیاست پھر بھی میں کرتا رہتا تھا آج جس تدبر سے اور جس طرح پاک فوج اور پاکستان کی منتخب حکومت عمران خان یک جانب دو قلب ہیں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی سبلین گورنمنٹ اور پاکستان کی آم فورسز دونوں ایک پچھ پر ہوں ایک لائن اور لینڈ پر ہوں دونوں کے سوچ ایک ہو اور دونوں کا دونوں کے معاملات جو ہیں فیصلوں کے وہ اکٹھے ہو رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کا جہاں قوم کو متعد کیا مودی نے اس قوم کو جتنا مودی نے متعد کیا اتنی شاید کوئی متعد نہیں کر سکتا تھا اور اپوزیشن پارٹیوں کو متعد کیا آپ اس سے اندازہ لگائیں میں نے انڈیا ٹوڈے اور آج تک میں ایک انٹرویو دیا جو دو بلین کو کراس کیا بلکل اسی انٹرویو کا میں ذکر کر رہی تھا انٹرو میں کہ اتنا انڈیا میں اس کو سیریسلی لیا گیا انہوں نے سمجھا کہ شیخ رشید جو بات کہتا ہے اور انڈیا کا سارا مسلمان شیخ رشید کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ سچی بات کرے گا سچی بات یہ ہے جی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے جب مجھے اچھا یاد ہے میں منسٹر تھا مشرف کے ساتھ تو اسامہ کے ہائی ڈاؤٹس پر انہوں نے کروز مزائل مارے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو لاسٹ مومنٹ پر صرف اس لیے بتایا گیا کہیں غلطی سے انڈیا پاکستان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ انڈیا کے مزائل آ رہے ہیں اور ریاکٹ نہ کر جائے ٹھیک پاکستان کی ائر فورس کوالٹی وائز انڈیا سے بہت بہتر ہے اور اگر انڈیا کی ائر فورس ہم سے تین گناہ بڑی ہے اس کے باوجود بھی یہ ائر فورس جو ہے اس کی اتنی دھاک ہے پیسٹ کی جنگ میں بھی تھی کرگل کی جنگ میں بھی تھی اس دھاک کے زیر اثر انہوں نے انڈیا نے جنگ تو پہلے ہی ہار دی تھی جی جس فورس کا مرال نہ ہو ائر فورس کا دیکھیں جب خدا نہ خواستہ ائر فورس ختم ہو جاتی ہے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے آج کے دور میں بلکل ٹھیک زمینی فوجیں لڑتی رہتی ہیں میں انہوں کبھی اندر گھس کے کبھی باہر آ کے کبھی ریٹریٹ کر کے کبھی ایڈوانس کر کے لیکن جو ائر فورس کا شلٹر ہوتا ہے وہ کسی فوج کا ماتھے کا کیا کہتے ہیں جھومر ہوتا ہے سو پاکستان کی ائر فورس پاکستان کی آرمی کے ماتھے کا جھومر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان کی فوج کا اور مسلمان کا تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف گولہ بارود نہیں بلکہ ایک جذبے کی ایمان کی طاقت بھی ہوتی ہے جس سے لڑے ہوتے ہیں جو وہاں نہیں ہیں گو کہ ان کی فورس فورس تعداد میں بہت زیادہ ہوگی برشیخ صاحب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آج جو نیو یورک ٹائمز نے لکھا اور ان کے ایمانیشن کے حوالے سے لکھا کہ اگر آج جنگ شروع ہو جائے تو ان کے پاس تو دس دنوں میں گولہ بارود ختم ہو جائے گا اور ان کا جو باقی ایکوپمنٹ ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ وہ اتنا پرانا ہے کہ شاید وہ قابل استعمال بھی نہیں ہے تو ان کے ایکوپمنٹ پہ بھی نیو یورک ٹائمز نے یہ کہہ دیا ہے دیکھیں پاکستان کے جو اسلے کے ماہرین تھے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ایک تو ہم اپنا فائٹر جہاز ایف سیونٹین تھینڈر چین کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں اور ہمارا ایف تھینڈر کسی ایف سولہ سے کم نہیں ہے اور وہ جو رو رہے ہیں کہ انہوں نے رافیل ان کے نہیں دیتا اس لیے ان کے مگ اکیس اور ایس یو تھرٹی جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں اصل بات آتا ہے جذبے کی پاکستان میں مسلمان پانچ وقت نماز کے بعد اللہ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے میں مروں اسلام اور پاکستان کے لیے یہ ہماری عرضو ہے اور ہندوستان کی فوج میں میرا خیال ہے کئی ہزار آفیسرز کی کمی ہے ہندوستان کی فورس میں جانے کا رجحان نہیں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی فوج جو پبلسٹی کرتی ہے انڈیا میں آرمی اٹریکشن کے لیے وہ ناشتے کی ٹیبل کی اور لنچ اور ڈینر کی وہ لگائے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو انڈیا میں غربت کے مارے لوگ فوج میں ضرور جا رہے ہیں جذبے سے سرشار لوگ نہیں جا رہے ہیں اور انڈیا میں آفیسرز کی بہت بڑی کمی ہے اس وقت اور اتنی شدید کمی ہے کہ ان کو شاید اس پہ سوچنا پڑے کے اور پاکستان نے دو کام زبردست کی ہیں جی ایک اپنی نیوی کو بڑا اڈوانس کی ہے اور اس میں چین کی مدد بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے دوسرا ہمارا خالت ٹینک جو ہے انہوں نے جو ٹینک بنایا ہمارے ٹینک ہماری دس گاڑیاں تیار تھی جی ٹرین کی اگر شام کو ہمیں فون کرتے تو ہم دس گاڑیوں کو ہمارے پاس بھی سات دن کا ہی پیٹرول تھا جی ڈیزل تھا لیکن اسد عمر صاحب نے اسی وقت ایک یک جنبش کلم سے ہمیں اکتیس دن کا اور دیکھیں ہمارے پاس پینتالیس دن کا ریلوے کے پاس پینتالیس دن کا ایز ای بیک بون آف دی پاکستان میں آرمی کے آئل یا ان کے ڈپووں کی ذکر نہیں کر رہا ہمارے بھی ڈپو فول تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہماری دس گاڑیاں تیار تھی ایک دم بارڈرز پہ اپنا انسٹالیشن پچانے جانے کو تیار تھے انشاءاللہ دالہ یہ ایسی نعمت اللہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے وطن پہ قربان ہو جائے اور جو اسلام کے نام پہ بنا ہو اور دنیا کا سارا مسلمان تباہ حال انڈیا کا مسلمان ہی نہیں دیکھتا جی دنیا کا جتنے پڑوسی ملک میں مسلمان ہیں ان کو یہ آس ہے کہ پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے یہ میں پاکستانی کی حصیت سے نہیں کہتا یہ عربی سے ایک بات کریں کتری سے بات کریں دبئی والے سے بات کریں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک پاکستان میں فورس ہے جو تدبر سے بردباری سے اور ایک ایسا سپہ سلار میں بہت سارے جرنیلوں کو جانتا ہوں اور اس لڑائی کو ٹالنے میں بھی میرا خیال ہے پاک فوج نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ورنہ پائلٹ کی واپسی پہ اختلاف ہو سکتا تھا لیکن تمام سیاستدان جو اب بیان دے رہے ہیں ان کے سارے لیڈر مجود تھے جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اس پائلٹ کو واپس کر دیا جائے آپ اسے ذاتی طور پر اس فیصلے کے حامی ہیں کیونکہ بڑی آوازیں سوشل میڈیا پہ تھی کہ کیوں تھوڑا چھوڑی دینا تھا یقینی طور پہ لیکن تھوڑا ٹائم تو دیتے بہت جلدی واپس بھیج دیا آپ ہیں حامی اس فیصلے کے دیکھیں ہم نے کیا اس کا اچار ڈالنا تھا ٹینشن بڑھتی رہتی انڈیا کی دیکھیں انویسمنٹ کتنی کم ہوئی ہے انڈیا کی ایکسپورٹ کتنی ہم تو آگے ہی پھسے ہوئے ہیں آپ انڈیا کی صورتحال دیکھیں کہ وہاں سے انویسٹر کتنا پریشان ہے اگر انڈیا پر بادل جنگ کے ختم ہو جائیں تو اس کی انویسمنٹ اور اس کی جی ڈی پی اور زیادہ بڑھ جائے کیونکہ فورن انویسٹر کو خوف ہے یہ پاکستان اور انڈیا ایک دن ضرور لڑے گا نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو ترسو یہ جنگ ہو کر رہے گی اس لیے وہ کنی مارتے ہیں اور وہ وہاں نہیں جاتے وہ اس کو ایک ختمناک سٹی دیکھیں جب وہ اجمل کساب والا واقعہ ہوا تو تاج محل میں صرف بمبے کی ایکسپورٹ چھے بلین ڈالر کم ہوئی جی چھے بلین ڈالر ان کی ایکسپورٹ کم ہوئی صرف بمبے کے ایریے سے جاتی تھی کیونکہ سارا کچھ ایفیکٹ ہو گیا آج کے دور میں بڑی دانشمندی سے پاکستان نے ایک تو ان کا ڈھول ان کے گلے میں بجایا ہے انڈیا میں کوئی چار سو چینل ہوں گے پاکستان میں دس بارہ ٹاپ کے ہوں گے ستر اسی ہوں گے چار سو کے چار سو چینلوں کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور خود انڈیا میں ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے بالکل کسی چینل کی اس سے زیادہ بدنصیبی نہیں ہوتی کہ اس کا ایمج خراب ہو جائے اب انڈیا کا انڈیا کے لوگ پاکستانی چینل دکھا ساری زندگی یہ رہا ہے کہ پاکستانیوں نے انڈیا کی ڈشیں لگائی ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا نے پاکستان چینل لگائے ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ٹیکسٹ میسیجز کر رہا تھا کہ شیخ رشید کو کو ہمیں بتایا کرے کہ وہ کس چینل پہ آ رہا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے دو بلین کو ٹچ کیا ہو کیونکہ انڈیا کا مسلمان اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اس کی مجبوریاں ہندوستان کے ساتھ وابست ہیں اور پاکستان کے اندر جس اس صورتحال کو جس طرح پاک فوج نے سنسیبلی اور عمران خان نے جائنٹ لی جس طرح یہ مچور پاکستان کا ثبوت دیا ہے مرکل ٹھیک اور انڈیا کے چینلوں نے جس طرح غیر ذمہ دارانہ ثبوت دیا ہے پاکستان کے چینلوں نے ذمہ داری آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈین چینلز کا تو خب ان کے جو اپنے اندر سے لوگ ہیں جو آڈینس ہیں جو ویورز ہیں وہ ہی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بلکل یہ جنگ کا محول بنا رہا ہے اور وہ ان کا بس چلے تو وہ اگلے سیکنڈ ہی جنگ کروا دیں جبکہ پاکستان کا میڈیا اس کمپیر ٹو دیئر میڈیا بہت زیادہ کمپوزڈ اور مچور اس نے بہیف کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی پارلیمنٹ میں تعریف کیا ہمارے میڈیا کی میں ایک بریک لے لوں شیخ صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹے تیونڈ ویلکم بیک پرگیم میں ایک بہ پھر سے خوش آمدید آج پرگیم میں ہم بات کریں شیخ رشید احمد صاحب سے وفاقی وزیر برائے ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ صاحب میڈیا کے کردار کی جب ہم بات کر رہے تھے بھارتی میڈیا کی خصوصی طور پہ تو انہوں نے پچھلے دنوں جو آپ کا پارلیمنٹ کے اندر بیان تھا اس پہ بھی کافی واویلہ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں مسلسل آپ کا نام لے لے کے کوٹ کر کر کے وہ مسعود اظہر کی حوالے سے جو بات آپ نے کی تو وہ آپ کی نظر سے گزری میں ٹی وی نہیں دیکھتا نہ اپنا نہ ان کا اخبار پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہاں بڑا واویلہ ہے کہ ریل منتری ریل منتری عمران خان کا دوست عمران خان نے جو کہنا ہوتا ہے وہ ریل منتری کے ذریعے کہتا ہے آئی سوئر ان دنوں میں میں نے عمران خان اتنے بیزی تھے کہ میں آج پی ایم ہاؤس گیا ہوں میں گیا ہی نہیں تھا مجھے معلوم ہے کہ قومی ضروریات کیا ہیں اور میں سینئر منسٹر ہوں انہیں وے کہ میں سینئر پارلیمنٹینین ہوں پاکستان کا آٹھویں وزارت میں کر رہا ہوں دوسری دفعہ ریل وے میں آئے ہوں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں میں آپ کی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا اتنا میں دو دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے فیڈ کرنا جی ہمارے وقت میں تو اکیلہ پی ٹی وی ہوتا تھا ہے دو دفعہ میں وزیر تھا پی ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل ہی نہیں تھا موج کرتے تھے جو کہتے تھے وہ چلتا تھا اور جس کو کہتے تھے بلیک آؤٹ کر دیتے تھے جس کو کہتے تھے اس پر کیمرہ نہیں مارتے تھے آج تو ایک بہت بڑا میڈیا ہے پاکستان کا اور نہایت ذمہ دار میڈیا ہے پاکستان کا ایسٹ ہے اور مجھے فخر ہے کہ یہ کراس میڈیا کے لیسنس دینے میں میرا بھی ہاتھ ہے اور اور آج میڈیا نے ثبوت دیا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ نہ صرف دیانتدار ہے بلکہ وطن کے ساتھ وفادار ہے اور اس نے پوری قومی قومی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور انڈیا کو پاکستان کے میڈیا نے شکست دی ہے اور انڈیا کے میڈیا پر خود انڈیا میں اعتبار نہیں ہے یہ بھی کسی ملک کی تباہی ہوتی ہے کہ جیسے پاکستان میں مزاق بن جاتا تھا 65 کی جنگ میں اے کاشوانی سے تو نہیں بول رہا کہیں ہے یعنی اس کی جو ریڈیو کی ایجنسی تھی وہی بدنام ہو گئی یہ اکاشوانی ریڈیو ہے سو آج پاکستان کے میڈیا نے انڈیا میں دھاک بٹھائی ہے کہ بھئی دیا رسپانسیبل دی نو وٹ ٹو سے ان وین ٹو سے آج پہلی دفعہ مودی نے ستر سال بعد انڈیا میں ایک تبدیلی لائی اور اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اٹیچ کیا اور اسرائیل کے ساتھ اٹیچ کیا ستر سال پہلے تک انڈیا ایک غیر جانبدار نون الائنڈ ملک تھا اور پرانا یورپ اور نیا یورپ دونوں میں ایک یہ غیر ہے اور اب کیونکہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے افغانستان میں کہ اپرل مئی میں ایک وہاں عبوری حکومت آ جائے جسے طالبان کی بھی سپورٹ حاصل ہو اور وہاں جو لوگوں کی رائے ہے کہ منرلز اور بلوچستان میں جو ہمارا ترقی کے راز چھپے ہوئے ہیں وہ ترقی پانے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا ایک نیا جنوبی ایشیا بننے جا رہا ہے یہ انڈیا کو کسی قیمت پہ نہیں باتا کیونکہ چاہ بہار میں آج صبح شاہ جا رہا ہوں تہران اور ملوں گا روحانی پیشواہ صاحب سے بھی اور پریزیڈنٹ اہران سے بھی اگر وقت نکلا ان کے پاس تو چاہ بہار ٹو ایمنٹی ہوگا جی کتنا ایمنٹی بلکہ ایک وقت آئے گا کہ گہرے پانیوں میں نمبر ون ہوگا گوادر ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کیونکہ اب جنوبی ایشیا میں ایک نئی لہر آنے لگی ہے اور امریکہ بھی وہاں اپنے خیالات اور اپنے ہی سوچوں کے ساتھ چین کا راستہ روکنے کے لیے نکلا پڑا ہے ایسے عالم میں اس خطے میں بہت زیادہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے پہلے جب ہم طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے تو ملہ منصور کو انہوں نے بلوچستان میں مار دیا اور وہ انتظار کر رہے تھے سارا ان کا مری میں اب مذاکرات اپنے انجام پہ پہنچے ہوئے ہیں اور مجھے ایسا نکھائی دیتا ہے کہ ہندوستان ضرور کوئی دہشت گردی کرے گا پاکستان میں ایسی دہشت گردی کرے گا کہ یہ شیخ صاحب یہ جو ابھی انہوں نے مس ایڈونچر کیا ہے اس کی بھی پریڈکشن جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا اپنے کی تھی مارچ کے قریب یہ کچھ ایسا کریں گے اور یہ یقینی طور پہ upcoming election کو لے کے بھی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا بٹ ایک جیس سمجھ میں نہیں آتی کہ what actually went wrong انڈیا کا جو پورا thought process ہے اتنی miscalculation کہ بھئی ہم کچھ بھی کہہ دیں گے کہ پاکستان کے اندر گھس گئے ہم نے حملہ کر دیا ساڑھے تین سو لوگ مار دیئے پھر یہ پائلٹ واپس کر کے بھی بلاف کال کر دیا مطلب کیسے اتنا سب کچھ miscalculate کر کے اپنے آپ کو اور گندہ کر گئی موڈی سرکار اور ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے ابھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے ہی گڑے میں خود گر گیا ہے اور جس گڑے جس ائر فورس کو پہلے جھٹکے میں ہی جناب علی دو اس کے جہاز گر جائیں اور باقی یہ چودہ جہاز آئے تھے بالا کوٹ میں جو مجھے کہتے ہیں میں نے کیا کہا میں نے کہا وہاں چھوٹا سا کوئی مدرسہ ہوگا تعلیم القرآن پانچ دس پندرہ بچے پڑ رہے ہوں گے آپ نے کہا نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر دیکھیں ہمارے ہر محلے میں ایک مسجد اور مدرسہ ہے کل آپ لالویلی کے ساتھ آکے کسی مدرسے کو کہیں جناب ہم نے یہاں اٹیک کر دیا علیم القرآن کا بچے کے سپارے پڑھنے کا چھوٹا موٹا اگر مدرسہ وہاں ہو تو وہ دہشتگردی کا ہرڈا نہیں تھا لیکن نشانے پہ پھر بھی میں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ وہاں اپنے درخت گرائیں انہوں نے میرا پہلا حصہ انڈین میڈیا دکھا رہے اور دوسری بات جو میں نے کی ہے وہ تو پھر اس میں ماسٹر ہے نا آپ کو پتا ہے بات توڑ مرونے میں تو ماسٹر ہے نا انڈین میڈیا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج وزیراعظم صاحب نے امران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کیونکہ کیمپین چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی فواہ چودری نے بھی سوالے سے بات کی کہ امران خان صاحب کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائس ملنا چاہیے امن کا یہ جو انام ہے یہ ملنا چاہیے وزیراعظم نے آج یہ کہا کہ میں امن کے نوبیل انام کا حق دار نہیں ہوں پہلے تو اس پہ ذرا آپ کا ریاکشن جائیں میرا خیال ہے امران خان میں اس ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ بلکل اس نے ٹھیک بیان دیا جب تک یہ مسئلہ کشمیر زندہ ہے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا یہ سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان دن میں دو دو میٹنگ ہوئی باج پائی کی میٹنگوں میں میں شامل تھا جی میں سارک کا چیرمین تھا جو انڈیا کی صورتحال ہے وہ میں آپ کے آگے کیا بیان کروں اور میں خود کشمیری ہوں کشمیر کے چپا چپا سے واقف ہوں حبا قدل سے لے کے زیندار محلے تک اور سنینگر چوک تک اور آرام باغ تک میں ساری صورتحال سے واقف ہوں اور امران خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہو تو پھر امران خان نوبل پرائز کا جو مستحق ہے اور یہ اس نے ٹھیک بات کی ابھی تو ہلکی پھلکی موسیقی ہوئی جی نہ کوئی نہ کوئی بلیک آٹ ہوا نہ کوئی سائرن بجے نہ کوئی اکتر سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے ادھار اتارنا ہے سود سمیت تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی دو جہاز ان کے گرائے چودہ آئے تھے ان میں سے چار آگے بڑے دس پیچھے بیک اپ پہ کھڑے رہے اور درخت آٹھ گرائے جہاز چودہ آئے تھے اب آپ چھے گرائے ہوں گے تو ایک جہاز کے ایک درخت جو ہے دو جہازوں نے مل کے گرائے تو یہ کیا تھا کچھ بھی نہیں اور وہ جو ارمام میں زائل استعمال کی ہیں ہم تو یونائٹی نیشنز میں اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں کہ مولیات کے وہ جو وزیر ہیں وہ اچھی سوچ ہے میں اس کو دعا دیتا ہوں اس نے اچھی بات کی ہے کانگریس تو ہے ہی ایک مخالف پارٹی بٹ ان کے اپنے لوگ جو آپ نے کہا کہ ان کے رہنما نے کہا ہم بائی سیٹے سے جیت جاتے یہ پلان تھا یا ان کے اپنے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ثبوت رکھیں شواہد دیں کچھ بھی نہیں یہ لوگ پروائیٹ کر سکے سو یہ چیز جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بری شکست کا سبب بننے جاری ہے موڈی کے لئے دیکھیں انڈیا میں جو چھوٹا جوان ہیں جو انڈیا آرمی میں سپائی ہے یا چھوٹا ان کا بندہ ہے ان کی آفیسرز کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ غلامی کیسی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں جو افسر ایک لیفٹیننٹ جو ہے یا سیکنڈ لیفٹیننٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ جا کے فوجی جوان کی بیرک میں بھی چھ مہینے اس کو رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ فوج کے مسئلے کی ہیں پاکستان کی فوج کا ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جب کاکول سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ چھ مہینے جوانوں کی بیرکوں میں جا کے رہتا ہے ان کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور پاکستان کی فوج میں اتنا اتحاد ہے اور اتنی یقجیتی ہے یگانگت ہے کہ بعض کا تو میں سمجھتا ہوں ضرورت سے زیادہ ہی ہے ایک سپائی کے ساتھ چھوٹا مسئلہ ہو جائے کوئی ہو جائے ایسا ویسا تو سارے جوان جتنے ہیں نا آفیسر جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سو پاکستان میں آرمی از ایلائی کے نیشنل آرمی اور یہ سارے ملک کی فوج ہے اور سارے ملک کی فوج جو ہے وہ ایک زبان ہے اور سارے ملک کی فوج یہ تصور اور یہ توقع رکھتی ہے کہ اللہ اس کو موقع دے اور وہ اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کی حفاظت کرے اور جب بھی اگر برا وقت آیا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی ٹھیک اچھا ایک اور چیز جو بڑا ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ ہوتی رہی بڑے ٹائم سے کہ اوائی سی میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بہت عرصے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوائی سی جیسا فورم بڑا انیفیکٹیو غیر موثر فورم ہو کر رہ گیا تھا کچھ خاطر خواہ کر نہیں پا رہا تھا لیکن ابھی بڑی زبردست قسم یہ جو ریزولوشن آئی ہے حالانکہ پاکستان کی ادم شرکت کے باوجود آئی ہے اور گیسٹ آف آنر انڈیا کو بلایا باتا تھا ان کی فورن منسٹر گئی نہیں تھی یہ کتنا انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ دکھانے میں کامیاب ہوا ہے جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یقینی طور پر مسترد کیا انہوں نے سیامیے کو میں تو اس اوائی سی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں میں اس میں جاتا رہا ہوں زیادہ ہوتا رہا ہے میری بیس سال پہلے سے یہ رہا ہے کہ اوائی سی کی کوئی ایسے ہی کمپنی کی مشہوری کا عدار ہے کھایا پیا کشنی گلاس تھوڑا بارانے میں ہم وہاں جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی محلوں میں رہا ہیں اور بڑی پھرٹو رہا ہیں شاپنگ کر رہا ہیں کوئی اوائی سی کی طرف نہیں دیکھ رہا جی اور ساری اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے کوئی حصیت نہیں ہے اوائی سی کی نہ جا کے بلکل درست فیصلہ کیا لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں میں دو سو فیصد اس کی امائیت کرتا ہوں اور اوائی سی کی قرارداز اگر پاس نہیں ہوگی دیکھیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اس سارے حالات میں چین اور ٹرکی کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کھل کر نہیں آیا باقی یہ سارے ہمارے سیاستدان ویسی باتیں کر رہے ہیں اگر شیخ رشید سے پوچھے تو ایک چین اور ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے باقی ویسے ہی ویجز پر حاضری لگا رہے تھے سر ویسے معذرت کے ساتھ ٹرکی آپ نے کہا بلکل صحیح کہا ٹرکش پریزیڈنٹ کی آج بھی بیان آیا وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے چین کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے چائنا کی بھی وہ بھی بڑی گارڈیٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی کوئی دو ٹوک یا بہت واضح موقف نہیں آیا وہی موقف آیا جو جس کو کہتے ہیں جو جرمنی کا ہے جو فرانس کا ہے جو ایران کا ہے گارڈیٹ قسم کے بیان آتے ہیں دیکھیں چین کی کومیٹمنٹ ہمالیہ سے بلند ہے ہمارے ساتھ چینی ایمبیسٹر میرے پاس آیا تھا پرسو جنگ کے جب عالم تھے اور اس جنگ کو روکنے میں چین نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اور چین جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر سیزن کا فرنڈ ہے اور جس قسم کی چین کی مدد چاہیے تھی اس نے اس جنگ میں کی ہے اور ٹرکی اور چین نے بلکر کھل کے اگر وہ زبانی طور پر کوئی بیان اتنا نہیں دیا تو میرا خیال ہے وہ بھی اس نے ایک قسم کا اپنے انداز ہے جو چین کا لیکن چین پاکستان کی پشت کے پیچھے اللہ کے بعد کھڑا تھا اور کھڑا تھا کہ اگر وقت آیا تو پھر وہ ساتھ کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفارتی سطح پہ سفارتی زبان کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے استعمال کی گئی لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھرپور مدد کی ہے یہ زردائی صاحب نے بھی پارلیمان میں ذکر کیا تھا OIC کا گو کہ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں بینگ ام مسلم ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ مسلم سٹیٹس کے لیے اس قسم کے کوئی کام OIC نے کیے ہو کوئی اگدامات آئے میں ہو غیر محصر رہے لیکن جب سب لوگ حمایت کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھارت کو بلالیا ہے گیسٹ آف آنر تو وہیں پہ زردائی صاحب نے کہا کہ اب سب نے فیصلہ کر لیا ہے بات ہوتی بس بادشاہ ہیں جی زرداری صاحب OIC پہ انہوں نے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا یہ سارے فیصلے مشترکہ طور پر ہوئے جی یہ جہاز کا فیصلہ بھی جہاں ہوا کہ پائلٹ کو واپس بھیجنا ہے اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب لوگوں میں آ کے انہوں نے ایک علیدہ سٹینڈ تو بتانا ہوتا ہے نا سر کون سی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب جس میں آرمی چیف تھے سب لوگ تھے شہباز شریف تھے ہم بھی تھے اور جس میں یہ آرمی فیصلہ ہوا کہ بھی ہم نے اس پائلٹ کو واپس بھیجنا ہے فر ایک گوڈ جیسچر اس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے لوگ تو یہ ایک طرح کی اے پی سی کال کی بھی تھی جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا صحیح ہے اچھا لیکن شیخ صاحب مجھے تھوڑی حیرت ہو رہی کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک میٹنگ ایسی تھی جس میں تمام جماعتوں کی سیاسی جماعتوں کی قیادت موجود تھی عسکری قیادت بھی وہاں موجود تھی وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا سب متفق تھے کہ جی پائلٹ کو چھوڑ دیا جائے لیکن پھر ان کے لوگ جس طرح آپ نے کہا زردائی صاحبہ موجود تھے پیپلز پارٹی کے اکثر لوگوں کو میں نے بعد میں میڈیا پہ سنا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کیوں چھوڑ رہے ہیں تھوڑے دن اور لگا دیتے آپ نے حاصل کی کیا کیا اس سے پارلیمنٹ میں گو کے ڈیسک بجا رہے تھے میڈیا میں کچھ اور کہہ رہے تھے بعض لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں ضرور ان کی حاضری لگے ضرور کوئی ان کا ایک منفرد اور مختلف بیان ہوتا کہ اس کو تھوڑی جگہ مل جائے اور تو تیہ تھا ساری کچھ باتیں اتنی جرت ہونی چاہیے بندے کے اندر کہہ کہ ہاں ہم نے یونانی مسئلی یہ تیہ کیا کہ ہم نے یہ پائلٹ کو بھیجنا ہے اور یہ تیہ ہوا کہ اس میں شور شرابانی کریں گے اور یہ بخموشی اپنائی جائے گی لیکن نہیں اپنائی لوگوں نے تو میں اب کیا کر سکتا اس میں زردائر صاحب بھی موجود تھے شہباز صاحب بھی موجود تھے اور یہ اسی دن ہوئی میٹنگ جس دن وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا پارلیمان میں اس سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے اوکے کیونکہ یہ چیز آپ وہ بتا رہے ہیں جو کہ میڈیا میں نہیں آئی اس طریقے سے بس نہیں آنی چاہیے تھی بات تو یہ ہے کہ یہ تیہ ہو گیا تھا دو یا ایک دن پہلے جس دن بھی وہ میٹنگ ہوئی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے کہ اس کو بھیجیں گے واپس فر گوڈ جسچر اوکے تو اس پہ سیاست بعد میں پھر کیوں ہو رہی ہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اس تائم پہ تو سب نے بڑے ڈیسک بجائے تھے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو ہم یہی سا آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program میک بھر سے خوش آمدید شیخ سب جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پائلٹ کی رہائی کے حوالے سے سو کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف آیا کہ نیپول سے بھارت نے ہمارے ایک ریٹائٹ کرنل کو وہاں پہ کڈناپ کیا تھا کرنل حبیب کو تو ہم ان سے ایکسچینج کر لیتے بدلہ کر لیتے اگر پائلٹ کو چھوڑنا ہی تھا ایک تو اس پہ آپ کا موقف چاہوں گی اور دوسرا کل بوشن یادیف کا کتنا بڑا آپ پھاتھ دیکھتے ہیں اس کا کیس جو کہ بھارت بری طرح سے آئی سی جے میں ابھی تک ہارتا وہ نظر آ رہا ہے خاور قریشی پاکستانی کاؤنسل نے بہت دھلائی کی ہے بھارتی وقلہ کی دیکھیں گل بوشن کا کیس بھی جنیوہ میں گیا ہوا ہے گل بوشن کا کیس ہم لڑ رہے ہیں کہ یہ جاسوسی اور ہمارے ملک میں دہشتگردی پھلانے آیا تھا اس کا کیس دہشتگردی کا کیس ہے پائلٹ کا کیس ایک جنیوہ ایک آڈ کے تحت ایک جنگی حملہ جو اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہم پہ حملہ ور کرنے آیا اس کا جہاز گرا دیا گیا سو دونوں کیسز کو اب مختلف طور پر دیکھا جانا چاہیے کل بوشن کا کیس ڈیفرنٹ ہے اس پائلٹ کا کیس ڈیفرنٹ ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جنگ ہوئی تو پھر پکڑ لیں گے ایک چھوڑ کے دس بیس پکڑ لیں گے شیخ صاحب جتنے پاکستانی قوم کہے گی اتنی ائر فورسوں نے گرا لیں ہمیں دیکھی وہ بڑا چائے کی تعریف بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیز فنٹاسٹک تمام چیزیں ہیں ادھر جا کے ان کا میڈیا اب جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس بیچارے نے کہا ہو یا نہ کہا ہو بھارت نے اس کا نام لگا کے ان کے میڈیا نے ضرور کہہ دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑا انہوں نے منٹلی ٹورچر کیا دیکھیں یہ ائر فورس کے لوگ جو ہوتے ہیں ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سٹیٹ فارورٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں خواہ بریٹش ائر فورس ہو خواہ انڈین ائر فورس ہو یا پاکستان ائر فورس ہو ان کی اٹھان اس قسم کی ہوتی ہے سا بابو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بابو ہوتے ہیں جو اس نے محسوس کیا اس نے کہا اور انڈیا ٹی وی جو مرضی کہہ پاکستان کے آئی ایس پی آر نے بہت زبردست ہینڈل کیا اور میں نے فول مارکس دی جی آئی ایس پی آر جنرل غفور شیخ صاحب آپ آئی ایس پی آر کو فول مارکس دے رہے ہیں بھارت کے اپنے لوگ ہماری فوج سے کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی ہم بھی جو انفرمیشن لے رہے ہیں وہ پاکستان سے ہی آ رہی ہے ایس پی آر سے ہی آ رہی ہے انڈیا نے پوری کوشش کی کہ جو انڈیا کے ہمارے سری نگر کے لیے جو انڈیا اس طرف جو ہمارے چینل ڈریکٹ دیکھے جا رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹرپ کیا جائے لیکن انڈیا کے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر پہلی دفعہ اعتماد کی فضاء پیدا ہوئی اور وہ پاکستان چینلز کو انڈین چینلز سے برتری دے رہے تھے اور میں اخباریں پڑھتا ہوں ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن اخباروں میں لوگوں نے کہا کہ یار کیا بکواس انہوں نے لگایا ان کو معاذ پہ بیٹ ہو ادھر جو چار سو چینلز کے انکر ہیں وہ چار سو کے یونٹ تو بنی جاتی ہے نا جی بیس ہوں تو دس بیس یہ یونٹیں بن جاتی ہیں اگر بائیس آدمی کی یونٹ ہو یہ دس بیس یونٹیں بنا کے بھیجیں ان کو بتائیں کتنے بیس کا سو ہوتا ہے سو ایسے ہی لگے ہوئے ہیں خام خواہ ایسے ہی ہے ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں تبدیل کرنے کے لیے وہ پورا پورا میڈیا استعمال کر رہے ہیں لیکن لوگ بڑے سمیدار ہوتے ہیں معمولی سے معمولی آدمی سمجھ جاتا ہے اس خبر میں صداقت کتنی ہے وہ چیزیں جو ہے جو بھارت کے اپنے اندر پہلے نہیں ہوئی ہیں جو آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں جو سوالات ان کے اپنی حکومت سے کیے جارہے ہیں اب وہ چیزیں بھی وہاں پر شروع ہو گئی ہیں دیکھیں انڈیا نے جان بوجھ کر یہ کہا کہ شام کے وقت وہاں بھیجے جائیں پائلٹ کو بھیجیں واپس تاکہ ہندوستان میں ادھر انہوں نے اس دن جو کرتے ہیں وہ واگے کا گیٹ بند کرتے ہیں اور وہاں دنیا اس دن ان کو بھی کٹھانی کیا کہ بھائی ایک پائلٹ واپس آ رہا ہے جو وہاں انہوں نے گرا لیا انہوں نے کہا کہ نو آٹھ نو بجے بھیجا جائے اور لیکن پاکستانی فوج بھی بڑی کمال فوج ہے اتنی روشنی تھی واگہ بارڈر پہ جو میں نے کبھی دیکھی نہیں کہ بارڈروں پہ اتنی انہوں نے ساری لائٹیں لگائی ہوئی تھی کہ پتہ لگے جا رہے ہیں لو یہ جا رہے ہیں آنسو بہاتے ہوئے اور جتنی واگہ بارڈر پہ لائٹنگ دی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے شادی گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں بارڈر پہ اتنی لائٹ انہوں نے لگا دی کہ تاکہ اندھیرے میں بھی ویڈیو اور زبردست پرفارمنس تھی جس طرح اس کو ڈیلیور کیا گیا اور ایکسیلنٹ صحیح بات کی طرف نشان دیکھی کہ اگر وہ جس طریقے سے اتنے دنوں سے چیخ رہے تھے جس دن ہی واقعہ ہوا اس کے بعد مسلسل دیکھنے سے آٹھ گھنٹے ان کا میڈیا پاگل ہو گیا تھا یہ بول بول کے کہ ہمارا ہیرو ہے نیشنل ہیرو ہے نیشنل ہیرو ہے تو نیشنل ہیرو کا ان کے وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں سواگت انہوں نے اس طرح سے کیا کہ واگہ بارڈر پہ کوئی تقریبی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے کہا چپکے سے رات کے اندھیرے میں ریسیف کر لیں گے وہ ایسے پکڑ کے لے گئے اس کو ایسے آپ دیکھیں سواگت تو بات کی بات ہے ہیرو زیرو ہو گیا تھا جیسے تھانہ ٹی بی کا ایسا چو ملزم کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے اس طرح اس کی کمر میں آٹھ ڈالا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح لاہور ایسا چو تھانہ ٹی بی مجرم کو دیکھتا ہے نا کہ بڑا ایوی ڈیوٹی مجرم ہے تو علاقے میں اس کا ذرا شمشمہ سا ہے تو وہ ایسے ہی کمر میں آتھ رکھتا ہے کہ بھئی بیٹھ جا بھی گی تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی چھتر فرید نہ ہو جیسے اس کو ٹریٹ کیا گیا وہ ہسپتال کے اندر بھی فاصلے پہ اس کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا تو لگ تو نہیں رہا تھا کہ یہ ان کا ہیرو ہی ہے جس کے بڑے دعوے کر رہے تھے یہ جس دن ہم نے واپس بھیجا ان کا ابھی نندن اس دن انہوں نے ہمیں پاکستانی قیدی کی لاش دی اسی دن انہوں نے دو سپاہی دو جوان ہمارے شہید کر دی ایلو سیپے کے خلاف ورزی کر کے فائرنگ کر کے یہی فرق ہے عمران خان اور مودی میں ایک پڑھے لکھے پرائیم منسٹر میں اور ایک عام عام سطح کے پرائیم منسٹر میں ایک شخص جو ہے وہ ہندو دت کی بنیادوں کا ہیرو بن رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ خدمت کے اور امن کے پیامبر کی اور امن کی بات کر رہے ہیں تو دونوں میں یہی فرق ہے اور ساری دنیا اسی لیے ہی اپریسیشن دے رہی ہے عمران خان کو کہ ہی بیہیوڈ لائک پرائیم منسٹر اور مودی تو ایسے تھے کوئی جنگی قیدی چھوٹ کر آیا ہوا ہے اور قوم کے سامنے وہ لگا ہوا ہے اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب ان کشمیریوں کے ساتھ روز یہ سلوک ہو رہا ہوگا ان پر گولے برسائے جا رہے ہوں گے تو پھر ان کا غم و غصہ بھی شاید جائز تھا کہ اس کو مارنے لگ گئے جو اٹیک کرنے آیا تھا بس ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ دیکھیں ہم جب چھوٹے میرے ملے آلے آگے کہہ رہے تھے وہ بلیک آؤٹ کا دون ہے جی میں کہا بلیک آؤٹ نہیں ہونا اور یہاں کو ویسی پکڑ لیتے تھے نا رات کو 65 کی جنگ میں بچارہ فقیر شکیر تو آٹھ دس تو اس کو ویسی لگا دیتے ہیں دت تیرے کے جسوس ہے جو میں کہا بچارہ غریب جو بچارہ پاکستان بڑی عجیب قوم ہے مجھے آج بھی یاد ہے میں ینگ تھا 65 کی جنگ میں تو کئی بندے پکڑ لیتے تھے رہا انہیں بطی بالی ہے جی انہیں راتی بطی بالی ہے اشارہ دے رہے آسی کہ اتھے مارو بام اوہ میں کہا یار چھوڑو پڑے بچارہ یہ بس اسی کسی اچھا مجھے لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ جو پاکستان نے بڑی زبردست اس کے اندر ایک لینڈ مارک وکٹری کہا جائے سفارتی محاص پہ بھی ادھوائز پہ وہ حاصل کی ہے لیکن اب مزید آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور سپیشلی کشمیر کے مسئلے پہ جو اٹراسٹیز وہاں بھارت کر رہے کیسے انگیج کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو ہمیں افغان سائٹ کو کلیر کرنا ہے ہمارے دو سو فوجی جو ہیں وہ ویسٹن بارڈر دو لاکھ فوج ہماری ویسٹن بارڈر پہ لگی ہوئی ہے جب ہم یہاں سے فارغ ہو گئے اور ہمیں ایران کی بارڈر پہ بھی دیکھیں این اسی وقت بائیس بندے ایران کے مار دئیے گئے تاکہ ہم سینڈوچ بن جائیں ادھر سے افغانستان ہو جائے ادھر سے ایران ہو جائے ادھر سے انڈیا ہو جائے سو ایسے عالم میں ہم تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی جس طرح ہم نے افغانستان کے سنسٹیو علاقے میں پاک فوج نے عظیم کام کیا کہ یہ بارڈ لگائی ہے اسی طرح انان کے بارڈر پہ بھی بارڈ لگا دی جائے تاکہ ہمارا یہ ویسٹن بارڈر بلکل ہی محفوظ ہو جائے اس سے کاروبار کریں ادھر ٹرین لے کے جائیں ادھر ٹرک جائیں اور دہشت گردی سے نجات چھڑ جائیں تو ایسٹن بارڈر سے ہم نبت لیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو مذاکرات کی میز پہ حل ہو جائے تو دونوں قومیں ترقی کریں گی دونوں ملک کی ایکانومی بہتر ہوگی دونوں ملکوں میں سکون آئے گا دونوں ملکوں کے غریب کی حالت بت لے گی ورنہ تو یہ حالت ایسے ہی جائے گی I have to wind up here بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب آج کے program میں ہمارا ساتھ موجود رہے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ